سپرنٹ الیکٹرانٹک میڈیا کے آئے تمام دوستو آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکفیس پہ ایک دفعہ پھر پاکسترزم انپارنٹی کے ملکز تشریف لائیں آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ ایک بہت اسٹریٹیجک اور ایک اہم پاکستان کے ایشو کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانی ہے آپ کے ذریعے ارباب اختیار اور اس ملک کے چلانے والوں کو اور پھر پاکستان کے رہنے والوں کو اور پھر خصوص سندھ کے رہنے والوں کو اپنا پوائنٹ آف یو بتانا اور ان سے آگاہ کرنا ہے پاکسترزمین پارٹی اپنی ابتدائی دن سے مسائل کو صرف اجاگر نہیں کرتی بلکہ مسائل کا حل بھی بتاتی ہے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ایڈمیسٹریشنز کو اپنی ہاتھوں سے رن کیا ہے چلایا ہے ہمارے پاس وہ لوگ ہیں تو ہمارے پاس صرف مسائل کو بتا کر اجاگر کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی بلکہ ہم نے ہر مسئلے کا حل بتایا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک پاکسترزمین پارٹی پچھلے چار سالوں سے ہم نے جتنے بھی ایشوز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو صحیح ثابت کیا اور ہمارے بتائے ہوئی ریمیڈی کو اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات کے ساب سے اسے صح ثابت کیا یہ کراچی ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے پاکستان کا اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں نہ ہونا چاہیے پاکستان کا ریونیو انجن ہے لیکن دنیا میں شاید ہی کسی اتنے بڑے پوٹنچل والے شہر کے ساتھ کوئی ملک کی انتظام یا حکومت شاید ہی کسی شہر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو یا اس طرح کی اس طرح گورننس چلا رہی ہو کہ جہاں پر اپنے ہی پوٹنچل کو خود ختم کیا جا رہا ہو پاکستان پارٹی پہلے دن سے ان تمام باتوں کو جاگر کرتی چلی آئی ہے اور بتا دی چلی آئی ہے میں آج آپ کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ کراچی اس وقت کوئی اس میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک نالوں کی صفائی جیسے ایشو کے اوپر وزیر آزم کو نوٹس لینا پڑا ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان آرمی کو یہ ٹاسک کیا ہے کہ وہ اس کی سپرویجن کریں یہ ایسیف ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ملک کے لیے کہ ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کو نالوں کی صفائی کے لیے بلائے جائے یہ ایسیف بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے لیکن چونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر وزیر آزم کو شاید یہ کام کرنا پڑا میں اسٹریٹ اوے آج اس پریس کانفنس کے ذریعے ارباب اختیار کے ملک چلانے والوں کو کراچی کے مسائل سب سے بڑا مسئلہ اور اس کے حل کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ہم پروپوس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کراچی کا کوئی حل نہیں ہے اور وہ یہ کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کراچی کو تخصیم کر دیا ہے ہم نے اس کراچی کو تخصیم کر دیا ہے ہم نے ایک کراچی جو ایک ڈسٹرک ہوتا تھا ہم نے اس کو چھے ڈسٹرک میں تخصیم کر دیا ہے اگر آپ یہ تخصیم صرف زوننگ کے حوالے سے یا کوئی اپنی اپنی میپنگ کے حوالے سے کریں تو سمجھ میں آتی یہ بات لیکن جب آپ اس کو ایڈمیسٹریٹیو لی آپ شہر کی سینٹٹی کو آپ اس کو تخصیم کریں ڈسٹرک کی ایک سینٹٹی ہے شہر کی اس کو اگر آپ ڈیوائٹ کریں ایک شہر کو چھے شہروں میں تخصیم کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے خلاف یہ ایک بہت بڑی زازش ہے کیونکہ آپ ایک شہر میں میٹروپولس دنیا کے یہاں کہیں کے بھی میٹروپولس ہیں جو بڑے میگا سٹیز ہوتے ہیں وہاں پر ہر رنگ نسل زبان مسلک کا آدمی ایک بڑے شہر میں رہ رہا ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنی اپنے تاثب کی وجہ سے اس کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں زبان کی بنیاد پر ایتنی سٹیز کی بنیاد پر تو پھر آپ لڑائی کے نہ رکنے والے سلسلے کی بنیاد ڈالتے ہیں جس کی بنیاد اس کراچی کو ایک سے چھے ڈسٹک میں تبدیل کر کے ڈال دی گئی ہے بنیاد ڈال دی گئی ہے اس چہر میں چھے الگ شہر چل رہے ہیں چھے الگ نہیں آپس میں کیوں کیونکہ سبائی حکومت کو الگ الگ ڈیل کرنے میں ان کو بہت آسانی ہے الگ الگ ان کو مراد دینے میں مراد دروکنے میں ان کو بہت بڑی آسانی ہے کراچی آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ ٹاؤنز پہ مشتمل ہوتا تھا اور اوپر اس کے نیچے یونین کاؤنسلز ہوتی تھی اور اس کے نیچے اوپر ایک ڈسٹک ہوتا تھا تو ایڈمیسٹریٹیپلی جو ڈیسنٹلائزیشن تھی ساری ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے وہ ایک ڈسٹک کی سینٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے نیچے ڈیسنٹلائزیشن تھی ان اٹھارہ ٹاؤنز کو دنیا ڈیسنٹلائزیشن پہ جا رہی ہے یہ اور سینٹلائزیشن پہ جا رہے ہیں ان اٹھارہ ٹاؤنز کو جمع کر کے چھے ڈسٹک بنا دیئے گئے اور نہ کہ صرف ڈسٹک بنا دیئے گئے چھے ڈسٹک بنا دیئے گئے یہ جو یہ جو شہر کی سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کا جو ایک ڈسٹک گورنمنٹ کے اختیارات تھے وہ چھے سو میں تخصیم کر دیئے گئے ان چھے سو میں تخصیم کر دیئے گئے اور ڈسٹک گورنمنٹ کو امپورٹنٹ کر دیا گیا اس کی جو ہے اس کی افادیت کو بلکل ختم کر دیا گیا دنیا میں کوئی بھی شہر اس طرح سے نہیں چلا یہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کو تقسیم کر دیا گیا ہے کراچی کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہم اس تقسیم کو نامنظور کرتے ہیں ہم اس تقسیم کو پاکستان کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں اور ہم اس تقسیم کو یہ جو کراچی کو تقسیم کیا گیا ہے اس کو سندھ کی تخصیم کی ابتدا سمجھتے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے انہوں نے سندھ کی تخصیم کی بنیاد ڈال دی ہے سندھ کے بدخواہوں سندھ کے خلاف سندھ درتی ماں کے خلاف غلط سوچنے والوں یہ جو سندھ کی تخصیم کا جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں اپنی نائلی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان کو جواز پیش کر دیا ہے انہوں نے ان کو جواز پیش کر دیا ہے کراچی کو تخصیم کر کے تو جب سندھ ہم کہتے ہیں سندھ کی تخصیم نامنظور اور جب جب کوئی اپنے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اپنی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنی نائلیوں کو چھپانے کے لیے جب سندھ کے اربن سینٹر سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ ہم جب سندھ کو تخصیم کریں گے تو یہی پیپلز پارٹی کے لوگ سندھ حکومت کے لوگ یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ سندھ کی تخصیم نامنظور تو جب سندھ کی تخصیم نامنظور تو کراچی کی بھی تخصیم نامنظور کراچی کو بھی تخصیم نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے کراچی کو تخصیم کر دیا ہے انہی لائنز پہ تخصیم کر دیا جن لائنز پہ یہ سندھ کے بدخواہ لوگ سندھ کو تخصیم کرنے کی بات کرتے ہیں ایتنک بنیادوں پہ آپ نے کراچی کو بھی ایتنک بنیادوں پہ چھے ڈسٹرکس میں تخصیم کر دیا ہے پاک سرزمین پارٹی اس شہر کراچی میں جو مسائل ہیں اس مسائل کی جو مدر آف دی مسائل ہے مدر آف آل پرابلم ہے وہ یہ شہر کو چھے سو میں تقسیم کرنا ہے کراچی کو دوبارہ ہم پرزور پاکستان کو بچانے کے لیے سندھ کی تقسیم کو بچانے کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کی تقسیم کو ختم کیا جائے اور کراچی کو دوہزار تیرہ کی پوزیشن پہ کراچی کے ایک ڈسٹک کی سینٹیٹی کو بحال کیا جائے کراچی کے ایک ڈسٹک کی افادیت کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اگر آپ کو ایڈمیسٹریشن چلانے کے لیے نیچے ڈیسنٹلائز کرنا ہے چھوٹے یونٹس بنانے ہیں تو یہ چھے ڈسٹک سے کام نہیں چلے گا آپ کو نیچے چھوٹے ٹاؤنز بنانے پڑیں گے جو پہلے اٹھارہ ٹاؤنز بنے ہوئے تھے پہلے اٹھارہ ٹاؤنز بنے ہوئے تھے ایک ڈسٹک سینٹل میں اکیانوے اکیابن یوسیز ہیں کیسے ڈسٹک سینٹل کا ایک چیرمن اکیابن یوسیز کو دیکھے گا اگر یہاں پر ڈسٹک سینٹل میں آٹھ ٹاؤنز ہوتے اور ہر ٹاؤن کی نیچے پانچ سات آٹھ یوسیز ہوتی تو وہ اس کا ذمہ دار ہو سکتا تھا یہ نہیں ہے تو آج دیکھو شہر میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے آج کچھرا نہیں اٹھ رہا آج ہر کوئی ایک دوسرے پر بلیم ڈال رہا ہے آج نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی آج پیلے کالے لال سکول میں تعلیم نہیں ہے آج سیڈی حکومت کے ہسپتالوں میں آج سپرنچل گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں آج سڑکیں نہیں بن رہی آج بسز نہیں ہیں آج سکول میں تعلیم نہیں ہیں ہر چیز تباہ حال ہے اور نتیجہ یہاں آ گیا ہے اس جگہ پہ آ گئے ہم کہ ہمیں آج کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے ہمیں ڈی ایم اے کو اور فوج بلانے پڑ لئی ہے یہ ہماری کرکس اپتی ہے یہ اس کا نتیجہ نکل آیا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی ناکام ہو گئے تو پھر ہم کس کو بلائیں گے پھر کس کو بلائیں گے خدا نہ خواستہ اگر انڈی ایم اے بھی اور جو ادارہ یہاں پر جن کو وزیر آدم نے کہا ہے اگر وہ بھی ناکام ہو جاتے اور پھر پانی کھڑا ہوتا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے بیچاروں کا یہ ان کو اس اس امتحان میں ڈال دیا گیا یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کسی یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر کا کام ہے یو سی چیئرمن کا کام ہے سیٹی گورنمنٹ کا کام ہے مئر کا کام ہے یہ ان کا کام ہے جس میں ان کو امتحان میں ڈال دیا گیا ہے تو اگر یہ بھی دو مہینے کے بعد نادام ہو گئے تو پھر ہم کس کو بلائیں گے تو ہم کس کو بلائیں گے تو کراچی کی تقسیم جس طرح سے زندھ کی تقسیم نامنظور ہے اسی طرح سے کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے اور میں بالکل اس کی گریوٹی کو سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں میں آگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کراچی میں آگ نفرت کی آگ جل رہی ہے سلگ رہی ہے یہ جب بھڑکے گی تو پھر اس کو کوئی بجھا نہیں پائے گا یہ حکمرانوں کی اپنی اپنی کرپشن کو لائف دینے کے لیے مدت دینے کے لیے طول دینے کے لیے انہوں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے کراچی کو تقسیم کر دیا ہے سندھ کو تقسیم کر رہے ہیں یہ شہر اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ اس شہر میں ضرور تھے انکلوزف پولیٹکس کی ایک دوسرے کو جوڑنے کی کمیونٹیز کو جوڑنے کی یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں دھائی سے تین کروڑ کا یہ شہر ہو گیا ہے دنیا کس ایک سو ملکوں سے بڑا یہ شہر ہو گیا ہے یہاں پر ڈیوائیڈ پوسیبل ہی نہیں ہے ریسپی ہے دشمن دشمن ابھی ان تمام حالات کو دیکھ کر پاکستان کے دشمن انجوائے کر رہے ہوں گے کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس صوبے کی جو صوبائی حکومت ہے وہ ایسے کام کر رہی ہے جس سے لوگوں کے اندر بدلی پھیلے جس سے لوگوں کے اندر تفرقہ پھیلے جس سے لوگوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ پھیلے اس لئے کہ وہ یہاں کے حکمرانوں کے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقسیم در تقسیم کر کے اپنی کرپشن کو دوام بخش رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ زیادہ خرچ ہے اس کے روڈ اس طرف آپ نے زبان کے بنیاد میں تقسیم کر دیا ہے اور وہاں پر آپ اپنی اقربہ پروری کر رہے ہیں تو میں پاکستان چلانے والوں کو میں جانتا ہوں اس شہر کو میں نے صرف کیا اس شہر کو میں اس کی ڈائنمکس جانتا ہوں میں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے مسئلے کی جڑ کراچی میں مسائل کی پروپلم مسئلے کی جڑی یہ ہے اب یہاں پر اس بات کا واویلا مچایا جائے گا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے اور یہ سٹی گورنمنٹ کی پاور کو چھ سو میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور شہر کی پاور کو ختم کر دیا گیا ہے تو دیکھیں پھر تو یہ ایم کیوں کے میر صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ ان کے پاس ان کا رونا ٹھیک ہے کہ اختیارات نہیں ہیں نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے اگر آج اس کراچی میں چھے ڈسٹرکس ہیں تو اس چار ڈسٹرک کے چیرمن ایم کیوں کے ہیں تو ان کا یہ رونا بنتا نہیں ہے پھر ان کا یہ رونا اس لیے بھی نہیں بنتا ایم کیوں والوں کا کہ جب یہ کراچی والوں کے حکوم پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا دوہزار تیرہ میں تھرٹی فرس اکٹوبر کی ڈیٹ ہے یہ جو لوکل گورنمنٹ کا نیا قانون آیا ہے یہ نیا قانون آیا ہے اکتیس اکٹوبر کو دوہزار تیرہ کو اکتیس اکٹوبر دوہزار تیرہ کو یہ قانون آیا ہے لوکل جس میں یہ کراچی ایک کراچی کو چھے ڈسٹرک کر دیئے گئے اور بخول ان کے سارے اختیارات لے لئے گئے تو ان سے پوچھا جائے کہ اکتیس اکٹوبر دوہزار تیرہ میں یہ ایمگیو والے جو آج جو اس شہر میں اس شہر کے حکوم کے دعوے دار بنتے ہیں مبینہ طور پر اور جو یہاں پر اختیار کے نہ ہونے کا رونا روتے ہیں پوچھا جائے کہ اکتیس اکٹوبر دوہزار تیرہ کو یہ کانچاند پہ گئے تھے یہ اسی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا یہ حصہ تھے ان کے بارہ وزرہ اور ایڈوائزر تھے اسی دوہزار تیرہ میں اکتیس اکٹوبر دوہزار تیرہ میں اس ایمگیو کے باقے پاس بارہ اسی صوبائی حکومت میں بارہ وزیر اور ایڈوائزر تھے بارہ وزیر اور ایڈوائزر تھے تو آپ نے ڈراما گورنر تھا ان کا آپس میں سیٹنگ کر کے ایک ہفتے کے لئے گورنر سے چھٹی پر بھیج کر دبائی میں یہاں پر سارے چیزیں سائن کرائی گئیں وزرہ ان کے کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کراچی والوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا سو کول کراچی کے حقوق کے ٹھیکے داروں اور چوکی داروں کے سامنے جب ہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا ہمیں اس شہر کی بخصمتی ہے کہ یہاں کے چوکی داروں نے ہمیں لوٹا ہے چوروں کے ساتھ مل کر کراچی کے چوروں کے ساتھ مل کر پیچھ اپنے اس گھر کا دروازہ کھولا ہے انہوں نے اور اپنے سامنے اپنی رشوت لے کر اپنی حرام کی کمائی کو کنٹینیو کرنے کے لئے انہوں نے کراچی کو بیچا ہے اپنے ہاتھوں سے دوہزار تیرہ میں یہ اکٹوبر دوہزار تیرہ میں کئی آرڈیننس ہے تو یہ کچھ ہوا ہے تو ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے یا کوئی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کر دیا جائے وفاق کے اگر آپ حوالے کر دیتے ہیں ایک لمحے کے لئے بات مانیں تو کیا وزیر آزم آ کر یہاں پر گلیوں کی صفائی کریں گے نہیں وہ تو نہیں کریں گے کیا وفاقی گزرا آ کر گلیوں کی صفائی کریں گے وہ لوگ پانی دیں گے وہ بھیلی دیں گے وہ سیبرش کا نظام چلائیں گے نہیں کیا فوج کے حوالے کریں گے تو کیا فوج کے لوگ آ کر یہ کام کریں گے نہیں آپ کو اس کام کو تو جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے کسی گلی کے آدمی سے یہ کام کروانا ہے کسی محلے کے آدمی سے یہ کام کرانا ہے کہ کراچی کی گلیوں میں رہنے والے لوکل نمائندوں سے لوکل لوگوں سے یہ کام کرانا ہے اس لیے بلکل وفاق کا عمل درامت ہے وفاق کا رول بنتا ہے اور میں ایک سٹیپ آگے جا کر کہوں گا کہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل جعوید کمر جعوید باجوا صاحب کا بھی جنرل جعوید کمر باجوا صاحب کا بھی یہ رول بنتا ہے کہ وہ آرمی چیف آف پاکستان اور وزیر آزم پاکستان کراچی آئیں اور یہ میں سولوشن پہ جا رہا ہوں اور سیدھے ووکن کریں وزیر آلہ ہاؤس میں اور ووکن کر کے وزیر آلہ صاحب کو یہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہیں کہ یہ کراچی کوئی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت صرف اخلاقی دباؤ ڈالے صرف اخلاقی بیان بازی کرے یا کراچی کے مسئلے پہ جا کر ہم یونائیڈڈ ڈیشن میں ویرہ وزیر آدم تقریب کریں نہیں یہ کوئی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے یہ کراچی ہے اور یہ سندھ کا دار الخلافہ ہے پاکستان کی ایکانومی کی شہرگ ہے اور یہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے تو یہاں پہ وزیر آدم پاکستان اور آرمی چیف کا رول بنتا ہے کہ وہ یہاں پر انٹروین کریں لیکن انٹروین اس لیے نہ کریں کہ وہ نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں بلکہ نظام کو درست کرنے کے لیے انٹروین کریں اور وہ نظام کی درستگی کیا ہوگی کہ وہ آئیں آرمی چیف صاحب اور وزیر آدم صاحب کراچی آئیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر آئیں اور جانے کا ٹائم ٹیبل تیہ نہ کر کے آئیں کہ وہ ایک دن کے لیے ہیں آدھے دن کے لیے ہیں آنے کا سکیجول ہو جانے کا کوئی سکیجول نہ ہو جانے کا سکیجول پر یہ لکھا ہوا ہو کہ جب تک ہم اپنے اہداف ہم ایچیو نہیں کر لیتے ہم کراچی سے نہیں جائیں گے وزیر آدم صاحب اپنا سیکریٹریٹ اور آرمی چیف صاحب اپنا سیکریٹریٹ ایدھر کراچی شفٹ کر کے اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک اس مسئلے کو حل نہ کرا لیں اور مسئلے کا حل کیا ہے کہ وزیر آلہ کے پاس جا کر یہ بولا جائے وزیر آلہ سندھ کے پاس کہ ہم نے اٹھاروی ترمیم میں جو صوبائی خودمختاری کے نام پر صوبوں کو خودمختاری دی رہے وہ صوبائی خودمختاری کسی ایک وزیر آلہ کو خودمختار کرنے کے لیے نہیں پورے صوبے کو خودمختاری دی گئی ہے تمام صوبوں کو خودمختاری دی گئی ہے اور اس صوبے کی خودمختاری کا مقصد یہ ہے کہ جو اختیارات اور وسائل اسلام آباد سے وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں وہ وزیر آلہ کے سیکرڈیڈیٹ میں پارک نہ ہو جائیں رک نہ جائیں بلکہ وہاں سے نکل کر شہروں میں جائیں صوبے سندھ کے ڈسٹکو میں جائیں کراچی میں جائیں ہیدر آباد میں جائیں لڑکانہ جائیں کشمور جائیں سکھر جائیں نوابشاہ جائیں خیرپور جائیں تمام ڈسٹکو میں جائیں تمام شہروں میں وہ اختیارات اور وسائل جائیں تمام گوٹھوں میں جائیں غرض یہ کہ گراس روٹ لیول پر تمام اختیارات اور وسائل جو وفاق سے صوبوں کو ملے ہیں وہ وسائل اور اختیارات صوبائی خودمختاری کی روح سے وہ تمام ڈسٹک کو منتقل ہونے چاہیے جو کہ آج تک نہیں ہوئے وفاق سے صوبوں کو آگے اور وہاں پر پارک ہو گئے تو وزیراعلا ضرورت سے زیادہ خودمختار ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ایبسلوٹ پاور جو ہے وہ کرپ ایبسلوٹ لی تو ایبسلوٹ پاور آگئی اور ایبسلوٹ کرپشن آگئی ایبسلوٹ پاور آگئی وزیراعلا کے پاس تو تو اس سے ایبسلوٹ کرپشن ہو گئی ہے اور اس کا ہم خمیازہ بگت رہے تو وزیراعلا نے سارے اختیارات اور وسائل اٹھارویں ترمیم کے بعد لے لیے لیکن اس کو نیچے نہیں بھیجا تو صدر وزیراعظم صاحب کا اور آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں وزیراعلا کے سامنے بیٹھیں اور کہیں کہ بھائی ہم نے اتنے سالوں سے بارہ سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے ہم نے آپ کو نہیں کہا لیکن اب ہم آپ کو سپیر نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان کو تباہ کریں اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اپنی ذاتی سوچ کی وجہ سے اپنی ذاتی اقربہ پروری کی وجہ سے آپ کو یہ اختیارات اور وسائل جو کہ آئینی حق ہے یہ نیچے ٹرانسفر کرنے پڑیں گے یہ ہے مسئلہ کا حل یہ سولوشن بتا رہی ہے یہ ہے مسئلہ کا حل مسئلہ کا حل دوسرا آپ کو میں نے بتایا یہ مسئلہ کا حل بتایا میں نے آپ کو اختیارات اور وسائل جو اٹھارویں ترمیم میں ملے ہیں وہ اٹھارویں وزیراعلا آرمی چیف اور وزیراعظم وزیراعلا کے سامنے بیٹھ کر میڈیا انگولف کریں پورے پاکستان کے اداروں کے انگولف کریں اور یہ اختیارات اور وسائل نیچے دل لبائیں یہ کام کروائیں یہ کام کروائیں دوسری بات دوسرا کیا مسئلہ ہے انیف سی ایوارڈ کے تحت وفاق سے صوبوں کو پیسے ملتے ہیں جس فارمولے کے تحت صوبوں کو پیسے ملنے ہیں اسی فارمولوں کے تحت صوبے ڈسٹرکس کو پیسے نہیں دے رہے تو جس طرح سے انیف سی ایوارڈ ہوتا ہے اسی طرح سے صوبوں سے ڈسٹرک کے لیے پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے پروینچل فائننس کمیشن جو کہ قانون میں لکھا ہوا ہے ایونکہ سندھ کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن آج تک جب یہ وزیر اعلیٰ صاحب جب یہ فائننس منسٹر تھے تو انہوں نے اپنی ریکارڈ پے کہا تھا کہ میں جس دن وزیر اعلیٰ بنوں ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی بات ہو رہی تھی جس دن میں وزیر اعلیٰ بنوں گا سب سے پہلے سب سے پہلا آرڈر یہ نکالوں گا کہ میں پروینچل فائننس کمیشن کا اجرہ کروں نہیں کیا آج تک بارہ سال ہو گئے پروینچل فائننس کمیشن نہیں بنی پروینچل فائننس کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے جس فارمولے سے وفاقت سے صوبوں کو پیسے آ رہے ہیں صوبوں کے اپنے پیسے نہیں ہیں وہ صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے اپنے پیسے نہیں ہیں وہ لوگوں کے پیسے ہیں وہ ڈسٹک کے پیسے ہیں وہ شہروں کی ایڈمیسٹریشن کے پیسے ہیں وہ گھنٹوں کی گاؤں کی ایڈمیسٹریشن کے پیسے ہیں وہ اس میں سے ایک ایک ڈیویزیبل پول ایک جو ہے وہ پیسہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے یہ وزیر اعلیٰ کی ایمہ پر نہیں ہونا چاہیے اگر وزیر اعلیٰ کہے کہ نہیں یہ سنگھوں پیسے آگئے اور ہماری مرضی کہ ہم جس ڈسٹک کو پیسے دے جس ڈسٹک کو نہ دے تو کل کوئے وزیر اعلیٰ بھی یہ کام کر سکتا ہے وزیر اعلیٰ بولے کہ یہ پاکستان کا پیسہ میرا پیسہ ہے میری مرضی میں کسی صوبے کو پیسے دوں یا نہ دوں میری مرضی کہ میں کتنے پیسے دوں یا کتنے پیسے نہ دوں تو وہاں پر وزیر اعلیٰ یا صوبے کیا ان کی بات مانیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ فورمولہ تیہ ہے اس فورمولے کے تحت آپ یہ ڈسٹوبیشن کیجئے اسی طرح سے جس طرح سے ان ایف سی کا فارمولا تیہ ہے اسی طرح سے پی ایف سی کا فارمولا پروینشل فیننس کمیشن کا فارمولا تیہ ہو کر اسی حساب سے پیسے ملنے چاہیے نہ کہ صرف کراچی کا پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے اس کا نہ ہونا غیر آئینی ہے اس کا نہ ہونا غیر قانونی ہے یہ ہے دوسرا مسئلہ اور میں نے آپ کو پہلا مسئلہ پہلے بتا دیا کہ وزیر آزم اور آرمی چیف صاحب بیٹھ کر اس کراچی کی ایک ڈسٹرک کو بحال کریں کراچی کو تباہ کیا جا رہا ہے چھے ڈسٹرک بنا کر یہ تین کام کراچی کو ایک ڈسٹرک بنانا کراچی میں اختیارات اور وسائل جو کہ اٹھارمی ترمیم میں صبح ہوئے ہیں وہ نیچے دینا اور این ایف سی ای وارڈ کے بعد پرونشل فائننس کمیشن کا اجرہ ہونا یہ تین کام وزیر آزم اپنا انفلونس استعمال کر کے اور آرمی چیف اپنا انفلونس استعمال کر کے یہ کروا دیں آپ یقین جانے پھر کسی ان ڈی ایم اے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر کسی سپریم کورٹ کو موٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر کسی ٹاک شو میں کراچی کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوگا کراچی فلرش کر رہا ہوگا آج اگر کراچی پونے تین سو پونے تین ہزار پونے تین ہزار ارب روپے کما کر پاکستان کو دے رہا ہے تو یہ کراچی پاکستان کی ساری ضرورت پوری کر سکتا ہے اور پاکستان کی ساری ضرورت آٹھ ہزار ارب روپے ہے یہ کراچی اس اس بلیڈ کرتا ہوا کراچی زخمی کراچی اگر آپ کو پونے تین ہزار ارب روپے کما کر دے رہا ہے تو جب اس کراچی پہ آپ مرم رکھو گے جب اس کراچی کو کو دو وقت کی رنٹی دوگے جب اس کراچی کو یہ اختیارات اور وسائل دوگے تو یہ پاکستان کو آٹھ ہزار ارب روپے اس کراچی سے کما کر دے سکتا ہے یہ شہر تو کراچی کی تباہی کراچی کی تباہی نہیں ہے کراچی کی تباہی پورے پاکستان کی تباہی ہے اور جو کھیل یہاں پر کھیلا جا رہا ہے جو نفرتیں یہاں پر بوئی جا رہی ہیں یہ اس سے دشمن ملک کو فائدہ ہو رہا ہے اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں یہ موقف اختیار کرتا ہوں کہ کراچی کے انفرانسٹرکچر کا یہ جو ایشو ہے یہ جو نالوں کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے جوبز کا مسئلہ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر بن گیا ہے یہ کراچی کا ایشو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا میٹر بن گیا ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا یہ ایشو بن گیا ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ریونیو انجین کراچی میں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دہشت گردی پنپ رہی ہے یہاں پر اس کی وجہ سے نوجوانوں میں کمنٹی میں بیچینی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ disenfranchisement کا شکار ہو رہے ہیں بددلی کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے پاکستان اور پاکستان کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا پانی چین کر ان کے گھروں میں نالوں کا پانی بھیج کر ان کے گھروں میں سیوریس کا پانی بھیج کر ان کے خلاف جانیٹومیسائل بنا کر ان کو ہسپتالوں میں دوائے نہ دے کر ان کو اسکولوں میں تعلیم نہ دے کر ان کے دل سے پاکستان نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن یہ ملک یہ شہر یہ وہ شہر ہے جہاں پر بانہانی پاکستان کی اولادیں رہتی ہیں بنینے پاکستان کی اولادیں رہتی ہیں پاکستان بنانے والوں کی اولادیں رہتی ہیں بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس شہر کے لوگ اس پاکستان میں اپنا سب کچھ لے کر آئے تھے اور اس پاکستان کو چلایا ہے اس پاکستان کو آج تک چلا رہے ہیں اور پھر آ کر آج یہ پی ایس پی اس نے ایک نئی نسل کو ایک نئی رہ دکھائی ہے ہم نے یہاں کی لڑائی ختم کر دی ہم نے یہاں پہ آپس میں لوگوں کو جوڑ دیا میں سندھ میں لڑکانہ میں جا کر اپنے سندھی بھائیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں ہیدر آباد میں کھڑے ہو کر میں کراچی میں ببانگے دہل کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے انہوں نے ہمارے اباوہ ایداد کو کھلے ہاتھوں سے گلے لگایا تھا ہمیں ویلکم کیا تھا اس شہر میں یہ آج کے دور کے انسار ہیں اگر ہم مہاجر ہیں تو یہ آج کے دور کے انسار ہیں جس طرح سے آگئے دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ سے ہجرت کر کے چودہ سو سال پہلے مدینے والوں نے جب وہ مدینے پہنچے جس طرح سے مدینے کی لوگوں نے ان کو گلے لگایا ان کو ویلکم کیا آج ہمارے چودہ سو سالوں کے بعد اس زندھ کے ہمارے بھائیوں نے ہماری بینوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے انہوں نے ہمارے اباوہ ایداد کو ہمیں گلے لگایا ہے ہم اپنی آخری سانسوں تک اور اپنی آئند آنے والی تمام نسلوں کو یہ بتا کر مریں گے بینگے موجر میں یہ بات کرنا ہوں کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے اباوہ ایداد پر ہماری آئند آنے والی ساری نسلوں پر ان کے احسانات ہیں اور جو بھی سندھ کی تقسیم کی بات کرتا ہے اگر ہمارے یہ سندھی بھائی نہیں چاہتے تو پاک سردبین پارٹی اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے چاہے کوئی بھی یہ بات کرے اس بات میں پی ایس پی کے اس بات میں کسی کو کوئی مخطفہ کمال اور اس کے لوگوں کی بات میں کسی کو کوئی امیگویٹی نہیں ہونی چاہیے ہم نے ہم نے الفاظوں کو چوا کر رہی بولا اور ہم آج بھی اس والی بات پر قائم دائم ہیں لیکن جس بات کا یہ ہمارے سندھی بھائی اور ہم لوگ سب مل کر ہم جس سندھ کی تقسیم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈال دی ہے اس سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈال دی ہے اور وہ بنیاد کراچی کو تقسیم کر کے وہ بنیاد ڈالی گئی ہے صرف اپنی صرف اپنی شورٹ سائٹڈنس کی وجہ سے سندھ کی تقسیم کو روکا جائے کراچی کی تقسیم کو روک کر سندھ کی تقسیم کو روکا جائے ہم آخری سانسوں تک اس ریاست کے تمام جو اصول ہیں اس کو مضبوط کرنے کی تمام جو بھی کابش ہیں ہم اس کابشوں میں ہراول دستے کا رول پلے کرتے رہیں گے اور ہم اپنی جمہوری طریقے سے جد و جیسے تمام سادش کو ناکام کریں گے یہ سادش ہے نہ کہ سندھ کے ساتھ بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ تو میں نے اپنے تین پوائنٹ بتا دیئے کہ وزیراعظم پاکستان صاحب اور آرمی چیف صاحب آ کے اختیارات اور وسائل کو اٹھارویں ترمیم کے بعد جو نیچے گئے جو آ کر وزیراعظم کے پاس رکھ گئے ہیں ان کو ان کو ڈسٹک میں پہنچوائیں ان کو شہروں میں پہنچوائیں اس کے بعد این ایسی ایوارڈ کے بعد پورنچر فائنس کمیشن کا اجرا کروائیں تیسری بات کراچی ڈسٹک کی تقسیم کو نامنظور کروائیں اور کراچی کو دوبارہ ایک ڈسٹک اور نیچے اگر ایڈمیسٹریشن چلانی ہے اٹھارہ ٹاؤن بناو بارہ ٹاؤن بناو بیس ٹاؤن بناو ایک ٹاؤن کی حیثیت دو ڈسٹک کی حیثیت نہ دو نہ دو تاکہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی آڈرٹ دردس یو سیز پہ مشتمل ہو اور وہ ہر علاقے کے خدمت کر رہے ہیں اور ان کا لنک بن رہا ہو آ کر آ کر ڈسٹک گورنمنٹ کے ساتھ ان کا لنک بن رہا ہو آ کر اوبر ڈسٹک گورنمنٹ کے ساتھ یہ تو ہو گئی یہاں تک کی بات یہ تو ہو گئی یہاں تک کی بات دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شہر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور گدشت تک کل جو دہشت گردی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے ریلی پر اٹیک ہوا ہے ہم اس کو پردور آواز میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور جماعت اسلامی کے جتنے کارپنان اور ہمدرٹ اس ریلی میں اس دہشت گردی میں جو زخمی ہوئے ہیں ہم ان کے لئے دعا سہت کے اپیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل سے اتیاب کرے اور ان کے تمام ساتھیوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے حمد دے کہ وہ اس آزمائی سے نورز آزمہ ہو سکیں یہ کراچی آمن کا شہر ہو گیا تھا اور اس آمن کے شہر کو دوبارہ آگ اور خون میں نیلانے کی سازش کی جاری ہے اور اس میں تمام ریسپی تیار ہے جس سے خدا نخواستہ اس شہر کو دوبارہ آگ اور خون میں دھکیلہ جا سکے کراچی کا پوٹینشل ہی کراچی کے لئے تھریٹ ہے کراچی کا پوٹینشل کراچی کے لئے تھریٹ ہے دشمن ملک جو کہ پاکستان کے خلاف اپنی پلاننگ کرتا ہے وہ کہیں اور نہیں جائے گا اس کو پاکستان کے سب سے مضبوط حصے کو اٹیک کرنا ہے اور اس سب سے مضبوط حصہ کراچی ہے اور کراچی اس وقت تک فتح نہیں ہو سکتا دشمن ہو گیا تو خدا نخواستہ جب تک ہماری ایک آئی رہے گی جب تک ہم ایک رہیں گے اس ایک آئی کو اگر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہے کھیلنے کے مترادف ہے دوسری بات تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ یہ میرا یہ ہے کہ جو نالوں کے صفائی کا کام ہو رہا ہے یہ جو ان ڈی اے میں کو یہ کام دیا گیا ہے یہ یہ کوئی بھی اداروں کو بدنام نہ کرے کوئی بھی اداروں کو بدنام نہ کرے کہ اب اگلی بارش میں پھر پانی بیر آؤ تو بھئی اب یہ بھی ناکام ہو گئے بھئی یہ نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے ان کی مہربانی ہے کہ وزیراعظم کے کہنے پر یہ ادارے آگئے ہیں اور آ کر ان کے حکم پر یہ کام شروع کر دیا لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کام بلدیاتی نمائندوں کا آج بھی ہے اور صوبائی حکومت کا یہ کام ایک اس کی سپرویجن کرے یہ کام ان کا نہیں ہے تو کوئی بھی ان کو یہ بدنام نہ کرے اس کا حل کیا ہے یہ آج جو یہ کام کر رہے ہیں ان ڈی اے میں والے وہ اسی طرح سے کہ کسی بہت شدید زخمی کو روڈ پر کوئی پڑا ہو تو اس کو جو فسٹ ایڈ دی جاتی ہے اس کے زخم کو صاف کیا جاتا ہے اس کے خون کو روکا جاتا ہے وہ جو فسٹ ایڈ دیتے ہیں اور فسٹ ایڈ کے بعد آپ اس کو گاڑی میں ڈال کر آپ اس کو ہسپٹل دمانا کرتے ہیں تو ابھی جو یہ کام کر رہے ہیں ان ڈی اے میں والے اور ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ فسٹ ایڈ کی طرح اب یہ علاج شروع نہیں ہوا وہ کراچی کے زخمی کراچی کو فسٹ ایڈ دی جاری ہے بس ایڈ نہیں کر سکتے ہیں علاج نہیں کر سکتے یہ ان کا کام ہے کہ فسٹ ایڈ دے کر آگے رسپتالوں میں روانہ کریں وہاں سرجن چیک کرے گا وہاں ڈاکٹر چیک کریں گے وہاں آپریشن ہوگا وہاں مکمل علاج ہوگا اور وہاں وہ مکمل علاج شہر کے بلدیاتی اداروں کے ہاتھوں میں ہے یہ اس کے ڈاکٹر ہے یہ اس کے کمپلیٹ ڈاکٹر ہوں گے تو یہ جو ابھی ہو رہا ہے کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی اس سے شہر صاف ہو جائے گا پرابلم نہیں ہوگی میں اس شہر کو جانتا ہوں یہ شہر صاف اس طرح سے نہیں ہو سکتا آپ اور آخری بات آخری بات وہ یہ کہ بلدیاتی تینیور کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے شہر کو چار سالوں سے لوٹا ہے ان کی آزادی کا بھی آخری مہینہ ہونا چاہیے ان کی آزادی کا بھی آخری مہینہ ہونا چاہیے ڈا مومنٹ بلدیات کٹینیور ختم ہو ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے سب لوگوں کو حساب ہونا چاہیے چار سالوں سے پوری نسل تباہ کرنے کا حساب ہونا چاہیے چار سال پہلے میئر اور چیئرمن بننے سے پہلے کیا وسائل تھے ان کے پاس کیا جائدادیں تھیں کتنا پیسہ تھا اور ابھی چار سالوں کے بعد کیا ان کے اور ان کے دوستوں اور ان کے ہر گھر والوں کے نام پر کیا جائدادیں اور کتنا پیسہ ہے یہ حساب ہونا چاہیے یہ حساب ہونا چاہیے تو اس بلدیاتی تینیور کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آزادی ان کی گھومنے پھرنے کی آزادی خطبی ساتھ ساتھ ختم ہونی چاہیے انہوں نے کراچی والوں کو بہت لوٹا ہے اور اس لوٹنے کی قیمت وصول کی ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میئر جو ابھی کا موجودہ میئر ہے اور چھے اور ڈسٹرک چیئرمن جتنے ہیں اور ہیدر آباد کا میئر وہاں کا ڈپٹی میئر اور کراچی کا میئر یہاں کا ڈپٹی میئر اور کراچی کے چھے ڈسٹرک کے چیئرمنز ان کے نائب چیئرمنز ان سب کے نام ابھی سے ایسیل میں ڈالے جائیں ابھی سے ایسیل میں ڈالے جائیں اچھے خاصے شریف لوگوں کے نام ایسیل میں ہیں ان کا نام یہ قوم کو لوٹنے والے لوگ ہیں تباہ کرنے والے لوگ ہیں ابھی سے ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہو کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ابھی وفاقی حکومت کی مجبوری ہے ان کے وفاق میں ووٹ چاہیے ان کی پارٹی کے ووٹ چاہیے ہمیں پتا ہے ہم بھی سیاسی لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر کوئی آئیڈیالیزم نہیں ہے مران خان صاحب بڑی آئیڈیالیسٹک بات کرتے تھے لیکن ابھی انہوں نے ساری چوریوں پر پردہ اپنی آنکھیں بند کر رکھی کیونکہ ان کو ایم کیوں کے ووٹ چاہیے لیکن آپ بلک کی تباہی کی کوسٹ پر اپنا ووٹ نہ لیں کچھ نہیں کہہ رہا میں ابھی انویسٹیگیشن کے لیے کہہ رہا ہوں اور اس سے پہلے ان کے نام ایسیل میں ڈال دیے جائیں یہ بھاگنے نہیں چاہیے لوگ تو ہیدر آباد کا میئر کراچی کا میئر ہیدر آباد کا ڈیپٹی میئر کراچی کا ڈیپٹی میئر چاروں چھے چھےوں چیئرمنز اور ان کے جو نائب ہیں وائس چیئرمنز کیا کہلاتے ہیں جو بھی ہیں بیرل ان کا جو نمبر ٹو ہے ان سب کے نام ایسیل میں آنے چاہیے بھاگ سے زمین پارٹی کا مطالبہ ہے جب جا کر پرابلم فکس ہوگی آپ کو پتا چلے گا کہ شہر کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ حضرات کا انتفا پھر دل کے گیرائیوں سے شکریہ دکھیں حلوطہ حلوطہ دوہزار ساتھ میں اپنے ٹینیور میں نظامت کے دور میں ہم سپریم کورٹ چلے گئے اس مسئلے کو لے کر کہ یونٹی آف کمانڈ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس بینچ کو ہیٹ کیا اور تین ججز سپریم کورٹ کے ججز نے بیٹھ کر فیصلہ کیا آج بھی یہ فیصلہ پڑا ہوا ہے یہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں ہمیں اس شہر کے چوروں نے نہیں لوٹا ہمیں اس کے چوکی داروں نے لوٹا ہے جو آج اس شہر کے چوکی دار ہیں ان کو یہ فیصلہ نکال کر ایمبلیمنٹ کرنا چاہیے یہ جو آج کی بلدیاتی حکومت ہے یہ صبحی حکومت ہے ان کو یہ فیصلہ ایمبلیمنٹ کرنا ہے وہ فیصلہ آج بھی پڑا وہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیے کہ ایس فار ایس میوسپل سرویسز ارکنسن ایک میئر کے انڈر میں تمام میوسپل سرویسز ڈال دی جائیں باقاعدہ یہ یہ ڈیسیجن ہوا ہوا ہے جو لوجسٹک ایریہ ہیں جہاں پر لوجسٹکس ہیں جہاں پر جو ایسٹس ہیں پاکستان کے اس ایریے میں صرف سیویلین داخل نہیں ہوں گی وہاں پہ ان کا اپنا ایڈمیسٹرینوں کا بھکیا جو بھی کینٹمنٹ بورٹس کے انڈر میں سیویل ایریہ ہیں جہاں پر عام شہری رہ رہے ہیں ان تمام علاقوں کو میوسپل سرویسز کے لیے سیٹی گورنمنٹ کے پاس دے دیا جائے یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ اس فیصلے پہ اپیل پہ چلی گئی سپریم کورٹ میں اور دوہزار پندرہ میں وہ اپیل بھی مسترد ہو گئی تو یہ فیصلہ دوہزار سولہ کا فیصلہ ویلڈ ہے آپ تمام حدرات اس کی کوپی لے کر چلائیں بتائیں بتائیں تمام سیٹی گورنمنٹ والوں کو کہ یہ فیصلہ پڑھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا تو یہ مسئلہ یونٹی آف کمانڈ کا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ شہر میں اٹھاری ڈیفرنٹ کنٹول ایجنسیز ہیں ہم کسی کی ہم نے یہ نہیں کہا تھا اس وقت بھی کہ ہم ان کی زمینیں لینا چاہتے ہیں نہیں زمینیں ان کی رہیں ڈی ایچی کی زمین ہے زمین میں رہے لیکن بھائی لینڈ فیل سائٹ تو سٹی گورنمنٹ کی ہے پانی تو سٹی گورنمنٹ سے جاتا ہے سیفریشن سٹی گورنمنٹ میں آتا ہے سڑکے تو سٹی گورنمنٹ کی ہیں تو وہاں پر پلاننگ سٹی گورنمنٹ کی ہونی چاہیے میر اس کا بوس ہونا چاہیے اور یہ تمام اداروں کے جو لوگ ہیں کینٹمنٹ بورٹ کے یہ ہر ہر کینٹمنٹ بورٹ کا جو ہیڈ ایک وہ اس کی ایک گورننگ باڈی بنے اور اس کا وہ ممبر بن جائے لیکن اتھارٹی اس کی نہ ہو اتھارٹی ایک یونٹیف کمانڈو تو آپ کے بعد کا سولوشن جواب موجود ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی یہ بات کہیے کہ میں وزیر آزم کی نیت پر شک نہیں کرتا میں ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں چلے بھئی میں وفاقی وزیر کی نیت پر بھی شک نہیں کرتا چلے نیت پر شک نہیں کرتا لیکن صرف نیتوں سے کام نہیں ہوتا ہم اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دی اللہ نے دی ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے چلوایا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہر ٹویٹر پر صاف نہیں ہوگا یہ شہر فیس بک پر اور ٹویٹر پر صاف نہیں ہو سکتا یہ شہر کا ایک میکنزم ہے یہ سائنس ہے پوری تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہو کہ وزیر آزم صاحب نے جو حکم صادر فرمایا ہے کہ انڈی اے میں چلی جائے اور آرمی چلی جائے اس کے بعد انہوں نے یہ ایزیوم نہ کر لیا کہ انہوں نے کراچی کا مسئلہ حل کر دیا کہ انہوں نے یہ ایزیوم نہ کر لیا کہ انہوں نے کراچی کا مسئلہ ہی حل کر دیا وہاں انڈیا میں بھیج دی نہیں ابھی کراچی کا مسئلہ مسئلہ کیا حل ابھی شروعات بھی نہیں ہو اس کی تو میری امید میری 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 ریکویسی وہ پہلے والی ہے آپ کی جواب میں کہ ان کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نہ کہ مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لینا اور فیسیلیٹیٹ کیا کریں آئیں کراچی آرمی چیف صاحب کو لے کر آئیں اور یہ تین باتیں کروانے وزیر اعلیٰ سندھ سے اس لیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے سندھ یہاں پر مداخلت بلکل جائز بنتی ہے جب شہر کا یہ حشر ہو جائے جب صوبے کا یہ حشر ہو جائے تو یہ کوئی بھی ناجائز بات نہیں ہوگی یہ نہ کریں کہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہم کر دیں گے نہیں ہم نہیں کر سکتے وفاق اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی دیکھیں ہم تو عوام کی ہی بات کر رہے ہیں اور عوام کو ہمارا کام ہے سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے مرز کو ڈائیگنوز کرنا اور اس کے بعد اس کی ریمنڈی اس کی دوہ تشخیص کرنا ہم نے اس مرز کو ڈائیگنوز کیا ہے اور ہم اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں تو ہمیں ہم نے یہ بالکل یہ عوامی امنگوں کی ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کراچی کے عوام ہماری بات پر لبے کہتے ہیں میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ سندھ کی تقسیم جب ہمارے سندھ کے بھائی کہتے ہیں ہمارے سارے لوگ کہ وہ نامنظور تو ہم بھی کہتے ہیں نامنظور تو اسی طرح سے کراچی کی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سندھ کی تقسیم نامنظور تو کراچی کی بھی تقسیم نامنظور چاند بھائی پھر اس کے بعد آشد تو کراچی کو ایک ایک آئی بنائی جائے انیس سو سندھ کے اربارات کی کو پھیل لائے دے کہ کراچی اور بابرکور کو سندھ سے تقسیم کیا سندھ کا حصہ دیرا کراچی کا دید تو آپ سیاست جائے آر پاکی کراچی سے کلا کے جب تک امرجنسی ہے کراچی کو وفا کے حوالے کیا دے انہوں پہ کراچی جن سے الگ نہیں ہوگا نہ پاکستان سے کراچی الگ ہوگا انہوں سے سندھ کی دیکھیں چاند بھائی دیکھیں وفاق مجھے نہیں پتا کہ کون سا ایسا قانون ہے جس کے ذریعے وفاق کے ہاتھوں میں یہ کام دیا جا سکتا ہے میرے پاس مجھے نہیں پتا اس لئے کہ میں لوگوں کی ٹوٹر ہینڈل پہ نہیں جاتا کہ لوگ فیز بک پہ یا سوچل میڈیا پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی انوفیشل بات ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وفاق کیسے کراچی کو لے سکتا ہے نمبر ون دوسری بات یہ کہ اگر لے بھی لے وفاق نہیں لیکن اگر وہ لے میں خانونداز سے مشورہ کر کے بتا رہا ہوں کہ کوئی خانون نہیں ہے اگر وہ لے بھی لے وفاق ایڈوائز کر سکتا ہے لیکن اگر لے بھی لے تو کیا وفاقی وزیر آدم یا وفاقی وزیر آ کر یہاں پر کچھرہ ساپ کریں گا یہ تو نہیں کر سکتے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی اس صورت میں بھی آپ کو کسی لوکل کو استعمال کرنا پڑے گا گلی کے آدمی کو تو آپ یہ کام آج ہی کیوں نہیں کرتے یہ فیسیلٹیٹ کریں وفاق کا سب سے بڑا احسان ہوگا کہ وہ فیسیلٹیٹ کریں جو اختیارات اور وسائل ایک جگہ آ کر رک گئے اس اختیارات کو اور وسائل کو اور دھکا لگائیں اور اس کو نیچے تک پہنچائیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھئے یہ جو آپ نے پہلے والی بات کی نا کہ وفاق سے جو این ایف سی ایوارڈ میں آدھا آدھے پیسے ملیں یہ بات اورگر پونچل گورمنٹ والے کر رہے ہیں تو غلط بات کر رہے ہیں سب چیزے ریکارڈ میں ہاں چند سو چند سو عرب روپے جوہے وہ ضرور کم ملیں لیکن اس کی پرسنٹیج بہت بہت منمم ہے تو ایسا نہیں اور اور آل شوٹ فال آئی وفاق کی کٹی میں شوٹ فال آیا ہے اس حوالے سے سب ہی کو کم پیسے ملیں تو زندہ کو بھی کم یہ جواز نہیں لیکن جو پیسے ان کو ملیں ہیں وہ پیسے انہوں نے کیسے کیوں کہاں کس طرح خرچ کی یہ جواز ہی نہیں ہے نمبر ون یہ والی بات تو جواز نہیں دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بلکل صحیح فرمایا کہ بھئی پوری دالی کالی ہے سوائی حکومت والے کچھ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ والے کچھ کہتے ہیں یہ کس وجہ سے یہ اس وجہ سے کہ اختیارات اور وسائل کی تقسیم کا صحیح جو ہے وہ آپ نے ڈسٹیبیوشن اوپنلی نہیں کر رکھی ہے تو چونکہ آپ نے ادھر سولیڈ ویس مینجمنٹ جو ہے وہ چیئرمنٹ کا بھی کام ہے اور آپ نے بورڈ بھی بنا دیا ہے ادھر میئر کا بھی کام ہے آپ نے ادھر دوسرے کام بھی کر لی ہے تو اسی وجہ سے جو اپنی ناہیلی دوسروں پر ڈال لیں لوگ ایک دوسرے کو تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اختیارات اور وسائل کی ڈسٹیبیوشن پوری کلر کٹ کر دیں گے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے فنا کا مسئلہ ہے یہ میں نے نہیں کہہ اس نے کیا یہی میں اسی کام کو کرنے کے لیے وزیر آدم اور اور محترم آرمی چیف صاحب کی مدد چاہیے کہ وہ ایک دن دو دن ایک ہفتے بیٹھ کر اس بات کو تیہ کر دیں لکھوا دیں کہ بھئی کس تیر پہ کس آدمی کے پاس کیا ذمہ داری ہے اور اس کے پاس کیا ریسورسیں ہیں اور پھر وہاں پر اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اکاؤنٹیبل یہ آدمی ہوگا یہ پوسٹ ہوگی سارا مسئلہ لو جائے گا پھر کوئی کسی کے اوپر ابھی کیا ہے کہ سب کھار کمار ہیں سب ایک دوسرے پہ بلینڈ ڈالے اور میں اور آپ اور سارے اوام ہم پاگل بنے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو اکاؤنٹیبل کریں نہیں سکتے ہر آدمی آ کر اپنا مرسیہ پڑھ کے جاتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ اس سے مظلوم کوئی آدمی ہی نہیں ہے لیکن آپ اگر سب کی کمائی آپس میں نہیں لڑ رہی ہے سب ٹی وی پہ آ کر ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے بھئی اگر کسی کو اختلاف تھا تو چھوڑ دیتے احتجاج کرتے آج تک آپ دیکھیں یہ اہم کیوم کراچی کے حقوق کی بڑی علم بردار بنتی ہے آج چار سال ہو گئے یہ والے اختیارات اور وسائل چھنے ہوئے میں نے آپ کو بتایا جب اختیارات وسائل چھن رہے تھے تو یہ وزارتوں میں بیٹے ہوئے تھے اور اس دوہزار تیرہ میں چھنے دوہزار پندرہ تک وزارتیں لیے بیٹے تھے اسی گورنمنٹ کی اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی تو کیا بھئی ایک دن میں خیال نہیں آیا ہوگا دوسرے دن میں کوئی ایک مظاہرہ بھی یاد ہے نہیں یاد ہے بلکہ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ اگر عطا حسین صاحب کا شناختی کارڈ ہواں نہ ملے لندن میں تو کراچی بن ہو سکتا ہے کراچی بن کر دیا لیکن کراچی والوں کے تمام حقوق پر ڈاگے ڈل لیں تو کراچی میں کوئی کسی کو کوئی کراچی نہ بن آپ تو پارٹی ایسی تھی کہ یہ کراچی بن کرنے والی پارٹی تھی تو بھئی لوگل گورنمنٹ کے اختیار چھننے پہ کبھی کراچی بن کرتے کبھی جو ہے وہ کوٹا سسٹم پہ کراچی بن کرتے نہیں بن کیا کبھی بھی تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ پارٹنر دن کرائیم ہے ہمیں شہر کے چوروں نے نہیں لوٹا ہمیں شہر کے رکھوالوں نے چوکیداروں نے ہی لوٹا ہے اس لیے میرا گلہ ہمیں شہر لوگوں کو یہ اطراض ہوتا ہے کہ آپ ایم کیوم پہ بات کرتے ہیں بھائی میں چوکیدار سے بات کروں گا نا جس کو میں نے چوکیدار رکھا ہے بھائی چور کا تو کہاں میں چوری کرنا اس کی تو صفت ہے چوری کرنا جس چوری سے بچنے کے لیے جو میں نے تیس پت پیتس سالوں سے اپنے ووٹوں سے شہر کا چوکیدار رکھا ہوا تھا جب وہ بدکار نکل آیا اور چوروں کے ساتھ مل گیا تو پہلے مجھے چوکیدار کو ٹھیک کرنا ہے بعد میں چوروں کے پیچھے جاؤں گا تینکیو شکریہ دیکھئے میں نے ارز کر دی اپنی گفتگو میں کہ نہیں یہ سولوشن پرمنٹ حل نہیں ہے فوج آ کر کیسے فوج آ کر کیسے یہ فوج کا یہ کام نہیں ہے فوج کو بھی پھر فوج بدنام ہو جائے گی خدا نخواستہ فوج کے ادارے کے ساتھ خراب ہوگی فوج ضرور یہ کام فوج کا ایک پاکستان میں ہمیں پتا ہے کہ ایک یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرح یہ ملک رن ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر تھریڈز ہیں انشوز ہیں تو فوج کا ایک رول ضرور بنتا ہے اس رول کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب وزیر آدم صاحب کے ساتھ آئیں اور وزیر آلہ سندھ حکومت سے ہمیں یہ مسئلے ہمارے حل کروا دیں یہ جو اختیارات اور وسائل کی ڈسٹیبیشن جو بلوک ہو گئی ہے اور یہ جو چھے ڈسٹک بنا دی گئے یہ تین کام کراتے ہیں پھر فوج کی زورت نہیں پڑے گئے شکریہ